آکھی ارد کر دینے ہم دینے بابا جدو حسن تے حسین حسن تے حسین جدو کھیل دے ہن دے ساں میں یو دومی جنگ اندر جاننا ساں پر بابا اس گالدی سمجھ نہیں آئی اونا نو ہزار ہزار درہاں تے میں نو پانچ سو درہاں میں ایتی وجہ کی ہیں اونا وجہ سنیاں جے دل کیتا تے سبحان اللہ میری سرکار دے غلام حضرت یعمرے فروں کا اندینے آندینے آبداللہ تیرے کو لے کا سوال کراں گا جیت جواب دے دیں گا پانچ سو درہاں میں تے میں ملے ہزار درہاں میں تے میں ملے جانگے حضرت یعمرے فروں کا اندینے آندینے بابا او کیڑا سوال ہے جو ملے سنیاں جے حضرت عمر فروق آمدینے آمدینے عبداللہ جا ہزار دین امیدیاں آگا حسن دے نانے جیسا نانا لے کے حسن دے نانی برگی نانی لے کے حسن دے باب علی برگا بابا لے کے حسن دی امی زہرہ برگیں ماں لے کے حرمایا عبداللہ سون لے اونا دا نانا نبیان دا سردار اونا دا نانا نبیان دا سردار اونا دا بابا ولیاں دا سردار میری سرکار حرمایا عبداللہ حضرت عمر فروق آمدینے عبداللہ سون لے اونا دی امی جان جنا دا نا سیادہ زہرہ چندی اور تاندی سرداریں اے دو میں شہزا دیں چندی نوجوانہ دے سردار نے حضرت عمر فروق نے نالے نبی دے پترانل پیار کیتا ہے نالے ہزار ہزار درہم دیتے میں تے نالے اپنے پتر نو دسیائے افضل ہے کوئی جہان سے کرانا حسین کا اے وجدان سانس استعمال لاتوانو سلامت رکھے اے جڑی مووی پہ بان دیئے اے پیرونے ملک آلے لوکی بھی بیخ دینے لکھا دل جناوالا کروڑا بندے دیکھ دینے اس چیزنوں لیکن آج پتا چلنا چاہید ہے آج نولے دی سرزمین پہ بے کے نبی دے یا شک نبی دے پتردہ ذکر پہ کر دینے زیادہ دفعہ میں ایک دفعہ پناتا یا بلاند بازو کر کے یا کوئی افضل ہے کوئی جہان سے کرانا ہسین کا افضل ہے کوئی جہان سے کرانا ہسین کا نبیان ہسین کا تاجدار ہے نانا ہسین کا یار مقدر مقدر دیگا لیں کی دی دوبان تے پیر ہسین دا نائم دے کیڑا چھپ گھر کے بے جان دے میں تے نہیں جان دا پر مدینے آلے آقا جان دے نے آج تے آقا ہسین دا نال مانگے اوہ در مدینے میرا نبی راضی ہو جائے گا نجفِ اشرف اندے مولا یلی راضی ہو جان گے کائناتہ لیو جنت طلب کیا لیں حضرت سیادہ طیبہ طہرہ آبدا حضرت فاطمہ راضی ہو جان گیاں امام حسن راضی ہو جان گے ساڑھے گرانے دا ذکرہ رہی ہے حفظ ہے ہے کوئی جہان سے کرانا کرانا میرا دل بھی حسینی ہے میری جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی میری جان بھی حسینی تسیویے غویا کھنائے ساڑھا دل بھی حسینی ہے ساڑھی جان بھی حسینی ہے اسی اہل سنت بھا جمادہ الحمدللہ ساڑھا یکی دائے اسی نبی دی آل دے وی نوکرہ نبی دے یاران دے وی نوکرہ اس وجہ تو چپ نہیں رہنا چاہیدہ نبی دی آل دا ذکرہ مل کے کر لینا چاہیدہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے چلو میں دعا کر دے جنا ہے یہ جاں بھی حسینی ہے اللہ حمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے اللہ حمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے سننی کا عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآب حسینی ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ ہے قرآب حسینی ہے اور رونک ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں رونک ہے مساجد میں شبیر ہر صدقے میں بربی حسینی ہے آ آ آ عذاب حسینی ہے اللہ حمد کے اپنا آ امام اللہ رب العزت کی حمد و سنا نبی کرم نور مجسم شافی روز جزا امام انبیاء حضور احمد مجتبا سردار مکہ تل مکرمہ والی مدینہ تل منورہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہاراں بے چاروں کے چارہ سبے اسراد دلہاں میرے توڑے کریم آقاں حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حضور حدیعی درود و سلام پیش کرن تو بات حیط واجب الاحترام قابل احترام عزیزہ نظیب اکھار آج دی دس روزہ محفل پاک اندر آج دے دن میں توڑے نیک لوگاں دی زیارت کرن آستے حاضر ہویا اور میرے بڑے عزت دے لائق آج دی شویر صاحب عابدہ حکم سی اور عابد حکم تے توڑے نیک لوگاں دی زیارت کرن آستے حاضر ہویا تو اے اللہ کریم ساڑا اتحمل بیٹھنا اپنی بارگندر قبول فرمائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے بڑے عزت دے لائق بھائی راہ صاحب عابی تشریف فرمانے بڑے عزت دے لائق خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حسن رضا المدنی صاحب تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا محمد شروز مصطفی صاحب تشریف فرمانے جتنے عباب بھی تشریف فرمانے اللہ کریم ساڑا سارے ہاں دیتے جمع ہونا اپنی بارگندر قبول فرمائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے چاند میر دی گفتگوے بڑی جلدی دے نال اپنی گفتگو نسو میٹاں گا اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حکم اے وے کہ تسان شان اہلِ بیت ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ موضوع اے وے کہ ذکرِ اہلِ بیت وَذِکرِ صحابہ سبحان اللہ مٹھی ہے اور میں انشاءاللہ پڑھن دی کوشش بھی کرن لگاں چونکہ موضوع تے میں شان اہلِ بیت ہی لے کے ہیں چونکہ میں انہوں دسیاں نہیں گیا جناب دا انہوں کم ہے کہ تُو ساں اے پڑھنا ہے تے انشاءاللہ ساں پڑھنا ہے کیوں نہیں پڑھنا پڑھنا ہے وہ سننیوں نہیں ہوئے جیڑا نبید کارالیاں دا بھی نوکر ہے نبید یاران دا بھی نوکر ہے پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا نہ لے توجہ فرمانا جملیاں تے فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَد وَأَنْتَ حِلُّم بِحَازَ الْبَلَد جیس شیر دے اندر یار دے قدم لگن رب اس شیر دی قسم چاندہ ہے جس شیر اندر یار دے قدم لگن رب اس شیر دی قسم اٹھاندہ ہے جس شیر اندر یار دے قدم لگن رب اس شیر دی قسم اٹھاندہ ہے دوسری سبحان اللہ نہیں آکھ ہوگئے تو میں اگر نہیں جاو آنگا چونکہ میں تیسری تقریب توہرڈے کو لوں آکے پہ کرنا دو میں کر لیں یعنے تیسری توہرڈے کو کرنا یہ میں باننا نہیں نہ بنایا تھا سبحان اللہ اللہ تو آڑی اللہ بھی باننا نہیں ہونا چاہیتا راب نے جی تھے یار دے قدم لگے نے تاکہ او تے خانہ کعبہ تے پہلے بھی موجود ایسی صفحہ مروا دیا پہلے بھی موجود ایساں آب زم زم تے پہلے بھی موجود ایسی لیکن قسم نہیں اٹھائی خانہ کعبہ ہے تے قسم نہیں اٹھائی آب زم زم ہے تے قسم نہیں اٹھائی پھر جنابِ اللہ او جیڑا پتھر لگا ہویا ہے جنابِ والا حجرِ اسوہ دے قسم پھر بھی راب نے نہیں اٹھائی صفحہ مروا دیا پہاڑیاں نے قسم نہیں اٹھائی قسم او دو اٹھائی جتو میرے تو آڑے نبی دے قدم لگے نے جتو میرے تو آڑے آقا دے قدم لگے نے پتا چلیا جس کی دی نسبت مدینے دے تاج دار نہ لو جائے رب اس شیع دی قسم اٹھاندہ ہے رب اس شیع دی قسم اٹھاندہ ہے اس شیع دی قسم اٹھاندہ ہے ان میرا جملہ پڑے تیاندہ تیانات سمات فرمانا عقیدِ علی جملے بھی آقاں گا چونکہ حکم جیڑا ہویا ہے اس حکم دے مطابق تقریر ہے میرے آقا دے قدم لگن مکہ شیع اندر تے مکہ آل ہے میرے آقا دے قدم لگن مکہ شیع تے مکہ شیع بولو یار مکہ شیع آل ہے حتیٰ کہ میں بھی نبی پاک دی صدقہ اسی سارے کھانے ہیں ساکتا ہی نہیں میں بھی کھانا تسی بھی کھاندے ہو تجینے تے نوگنے لنگر کھاندیاں لے بھی بندہ نا بول لے تے بھرو دی اپنی مردی ہے نا جی اسی بھی اسی یہ نہیں کہ اسی اسی سرکار دا صدقہ کون نے کھاندا ساری کائنات کھاندی ہے بھئی ساری کائنات کھاندی ہے نا کوئی بول لے تے دی اپنی مردی ہے اگلے جملے سنلا حضور دے قدم لگن مکہ شیع تے مکہ مکہ آل ہے مکہ آل ہے میرے آقا دے قدم لگن تائف دے میدان اندر تائف دا میدان تائف دا میدان آل ہے میرے آقا دے قدم لگ گئیوں وہاں جناب اللہ مدینہ شریف اے حلیدہ بانڈے کہ مکہ آل ہے کہ مدینہ آل ہے بعد نے آکھا مکہ آل ہے حضور مکہ آئے نہیں بعد نے آکھا حضور مدینہ نہیں تے مدینہ آل ہے لیکن عشقالیاں کھال وہ کری وہ کچھڑی ہونا آکھا جے رہن سرکار مکہ تے مکہ آل ہے جے سرکار رہن مکہ اندر تے مکہ آل ہے جے سرکار رہن مدینہ اندر تے مدینہ آل ہے جتے سرکار رہن اوہ جگہ ہر جگہ آل ہے لیکن دسندہ مطلب ہے مکہ شہر قدم لگن تے مکہ مکہ آل ہے تائف دے میدان جے قدم لگن تے تائف دا میدان آل ہے مدینہ شریف قدم لگن تے مدینہ شریف آل ہے اچھا جے گالنوں دیئے پی مصطفیٰ دے قدمہ دی قدمہ دی گالوں دیئے پھئی قدمہ دی گالوں دیئے پھئی اچھا جتھے مصطفیٰ دے قدم لگ گئے ہوں اگر وہ جگہ انہی آلا ہے کہ جیسے اما دے پیٹ اندر نومی نے میرا نبی رہا ہے وہ اما کی نہیں آلا ہوئی لیکن یہ پہلا جملہ ہے استقبال اچھا کیتا اللہ تو انہو سلامت رکھے میرا دل کہندہ میں پھر دوجہ جملہ کھا میرے آقا دے گھنئے توجہ رکھنی ہے میرے آقا دے قدم لگئے نے مکہ شہر تے مکہ شہر بولو یار مکہ شہر آلہ میرے آقا دے قدم لگئے نے مدینہ شریف تے مدینہ شریف طائف دے میدان جے لگئے نے تے طائف دا میدان اچھا جتھے بھی مصطفیٰ دے قدم لگئے ہوں اگر وہ جگہ آلا ہو سکت یہ دوسرا جملہ پہ کرنا کہ استقبال کیتا تے تیسرا پھر جملہ آکھ آگا جتے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے ہوئے اگر اوہ جگہ آلہ ہو سکتی ہے تو جیسے حسین اللہ پہ لگے نے جیسے حسین اللہ پہ لگے نے پھر اوہ حسین کنے آلہ نے چلو دیل کر دیں تیجا جملہ افیرہ کھا میرے آقا دے قدم لگے نے مکہ شہر تھے مکہ شہر مدینہ لگے نے تھے مدینہ طائف دے میدان چھے لگے نے تھے طائف دے میدان جتے بھی مصطفیٰ دے قدم لگے ہو اگر اوہ جگہ آلہ ہو سکتی ہے جنہ دے کندیاں تے آئے نہیں جنہ دے کندیاں تے میرے آقا سوار ہوئے نہیں بھرے ابو پکر صدیق نہیں آلہ ہونگے پھر حسین ہے چونکہ آلہ سنت ہے نا سارے انہوں منا نالے ہوں اور نسبت دے گالے جیسی دی نسبت حضورت دے نال ہو جائے وہ چیز انجی آلہ ہے اوہ جے کپڑے نو زور دے ہاتھ لگا نتے کپڑے نو آگ کوج نہیں آن دی حضرت انہ سان دے نے تاں نہیں آن دی انہوں آتا زور دے لگے نے جنہوں ہاتھ سرکار دے لگے اوہ من انہوں تے آگ نہیں کوج آن دی جنہوں ہاتھ زور دے لگے اوہ من انہوں آگ کوج نہیں آن دی جنہوں دے کندیاں دے سرکار بیٹھے انہوں آگ کی میں کوج کہہ سکتے انہوں آگ کی میں کوج کہہ سکتے اگلے جملے سماعت فرمانا حضرت عمر فروق کا بیدہ تواب پہ کر دے نے اے جیدو حجرِ اسود دے سامنے آئے نے نا جناب عمر آن دے نے حجرِ اسود عمر تینو تانی چومدہ تو جنت کیوں آیا ہے عمر تینو تانی چومدہ کہ توں جنت بھی چوں آیا ہے بھئی حضرت عمر جی کیوں پھر چومدے ہونا نو حضرت عمر فروق آن دے نے تان چومدہ اے نمدینِ علی آقا نے چومے آنے اچھا جیسے پتھر نو ایک دو دفعہ مصطفیٰ نے چومیا ہو او پتھر آل ہے او پتھر آل ہے جیسے جملیاں دے میں پوچھا آنا چاہنا جی اگر بندہ کوئی کونچا آل ہوئے تھے پہنچ جائے گا پہلے اے جیتے ہانک گیا پیچھی ہوئے گا دے بھیر نہیں ہو ساکتا ہے کہ تے رستے جی اٹک جائے اچھا جیسے پتھر نو ایک وری میرے مصطفیٰ نے چومیا ہو او پتھر آل ہے جیسے پتھر نو ایک وری میرے مصطفیٰ نے چومیا ہو او پتھر پتھر آل ہے اچھا جیسے پتھر نو ایک وری میرے مصطفیٰ نے چومیا ہو او پتھر آل ہے جیسے حسین اللہ کھوری چومیا ہو پھر اس حسین آقا دا کی وہ کام ہوئے گا پھر رون آدھا کی مرتبہ ہوئے گا پھر گال ساری نسبت دیئے گال ساری نسبت دیئے ایک تھے اگلا جملہ سننا پھر میں اگے گفتگو لے کے جاؤں گا اے جڑا خانہ کعبہ دے اندر لگ گیا نا حجرِ اسود ایک ہی ہے بولے آجی اچھا جی تے آجی کرن جام دینے تے شیطان نو کنکریاں مار دینے اوہ تے شیطان ہے بولو جو شیطان ہے پتھر نو مار دین نا کنکریاں سنت ادا کر دینے اوہ سیر اللہ اوہ این جی کار لین اچھا اوہ بھی پتھر ہے جنو کنکریاں مار دینے اے بھی تے پتھر ہی ہے نا بہی اے بھی تے پتھر ہے نا جڑا خانہ کعبہ دے اندر لگ گیا جنو چمیاں جاندہ ہے پتھر اے بھی ہے پتھر ہو بھی ہے لیکن وجہ کی یہ انو ماریاں جاندہ ہے اے نو چمیاں جاندہ ہے بہی وجہ بھی تے کوئی ہے نا پتھر ہو بھی پتھر اے بھی اے نو چمیاں جاندہ ہے حتیٰ کہ جڑا بندہ حاجی حاجی صاحب گینے جیڑے بھی عمرہ کرن گینے جا کے انہاں نے ویکھیا جدو حجریہ سوال نے چمان دی کوشل کیوں دیئے نا تے ہار بندہ ایک دوسرے نو تکے ماردہ پچھے ہو میں چمان دے پچھے ہو میں چمان دے حجریہ سوال نو میں چمان دے بھائی اے جناب اللہ ٹھیک ہے حجریہ سوال نو دوسرہ چمان دے ٹھیک ہے لیکن اگلے جملے چھننا اے بھی پتھر او بھی پتھر اے نو چمیا جاندہ ہے او نو ماریا جاندہ ہے بندیان دے نے وجہ کیے پتھر دے دوئے نے نا میں آکیا مہد آسنا بجائے ہوئے او جتے یار نے ماری ہے نا یار نے اسی کیا مطی کرو تھے مار دیا رہے نا جنو یار چمیا کیا مطی کرو نو چوم دیا اسی دے کیا مطی کرو نو چوم دیا رہا نا صبحان اللہ صبحان اللہ لیکن گال ساری نہیں صبح دیئے آپ نے مطلب دی گال لوے تے بندہ لے لے مطلب تو ہٹے تے جناب اللہ پاک کیا ضعیف ہے یہ تو بندہ روزہ رسول دی طرف جاندہ ہے نا سلام کرنا سے معاجہ شریف دے سامنے او تھی انہیں حدیث پاک لکھی ہے بخاری شریف دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میرے حجرے تُ لیکے ممبر تک دی جیڑی جگہ ہے نا اے جنتے سبحان اللہ مٹھی ہے اے جنتے حجرے تُ لیکے ممبر تک دی جیڑی جگہ ہے بولے آجے جنتے حجرے پاک تُ لیکے ممبر تک دی جگہ جنتے مفسرین کو پچھیا گیا نا جنت کیوں ہے اونا آکھیا نبی پاک حجرے چو نکل دے سن تے ممبر تے آ جان دے سن ممبر تُ سرکار تے شریف لیکے تے حجرے چے جان دے سن اے اے جگہ ہے جنہیں کئی وار حضور دے قدم چمعے نے جنہیں کئی وار سرکار دے قدم چمعے نے اچھا ممبر تُ لیکے تے حجرے تا قدی جیڑی جگہ ہے اوہ جنتے اوہ درول ہے کہ آج بھی میں اے تھے کئی بندے جتو جان دے نا جنت البقی اندر میں تے دیکھی ہے نا کئی بندے ایک دوسرے نو تک کیمار کیا دے نے پچھے ہو جنتے جا کے دو نفل پڑھنے نے پچھے ہو جنتے جا کے دو نفل پڑھنے نے بندے ایک نو پوچھی لے اچھا جنتے جا کے نفل پڑھنے نے تے ملے گا کی آمدہ جی کی ملنا ہے جنتے جنتی ہو جانگے جنتے جا کے دو نفل پڑھنے میں کھے پڑھنے کے سو جاتو نہیں آمدہ جنتے جا کے اوہ جنت البقی تے جا کے اوہ جناب اللہ ریاض الجنتے جا کے دو نفل پڑھنے گا تے میرا کام بن جانا ہے ریاض الجنتے جا کے دو نفل پڑھنے گا میرا کام بن جانا ہے اور میں نو نہیں پتا کہ کن ہے جملہ سنڑ کے زبان اللہ کہنی ہے کیڑا چوپ رہنے کیڑا چودہ سو سال تو پار جا کے دو نفل پڑے اوہ دا تے کام پانے جانے ہیں اوہ چیڑے چودہ سو سال تو یار نہ لیٹے ہوئے نہیں انہوں نے کنک بنیا ہونے ہیں تشریر سر ایسان سر ایسان سر ایسان سر ایسان سر ایسان جیڑے چودہ سو سال تو یار نہ لیٹے نے اوہ دا کنک کام بنیا ہونے تھے کل کیام دا دن ہوئے گا کوئی انولا دی کبرستان چھوٹھایا جائے گا اینجی کہا لے کوئی جنابے والا باجرہ گڑی دی کبرستان چھوٹھایا جائے گا اینجی کہا لے سر ایسان گزارا ہو ساکت ہے میں پہلے آنکھے ہیں اینجی کہا لے اینجی کہا لے دی اچھا کوئی قیامتہ دن آئے گا کوئی جنابے والا آپ سے حال کو اڑ دی کبرستان چھوٹھایا جائے گا قیامتہ دن آئے گا کوئی جنابالا اڑ دی کبرستان چھوٹھایا جائے گا قیامتہ دن آئے گا کوئی جنابالا پشاور دی کبرستان چھوٹھایا جائے گا لیکن میں صدقے جہاں پھوپا کرتے عمردی ذاتوں جہرے اٹھنگے بھی جنت بھی چوتے داخل بھی جنت بھی چوتے صدقے نہ جائیے جنہانو آج بھی سونے نار رکھے ہیں جنہانو سرکار آج بھی نار رکھے ہیں جنہانو آج بھی حضور نے نار رکھے ہیں جو سبحان اللہ ہوئے تھے حدیث پڑھا گلی کیونکہ وقت تھوڑا ہے تھے میں جلدی دن آلی تو چاند جملے پیش کرنے نے جو حکم ہویا ہے لیکن میں دسنہ چاندنا آج تے لوکیان دے نا این جو ہو گیا لیکن میں دسنہ چاندنا نبی دے سیابانو نبی دے پترہ نل پیار کننا ہے نبی پاک دے پترہ نل پیار کننا ہے مدائن فتح ہویا نا مالِ غنیمت آیا جنابِ حضرت عمر دے کول مالِ غنیمت آیا ایک شدادہ اپنا حق لین آیا ہے ایک شدادہ اپنا حق لین آیا ہے آؤ میرے کریم آقا علی سلام دا کلمہ پڑھن والے حضور دے بزا میں چاہ کے بین والے اے در جنابِ والا دورِ خلافت حضرت عمرِ فنوک دا یومیں مدائن فتح ہویا تے مالِ غنیمت آیا ویں حضرت عمرِ فنوک کو لیکن شدادہ مالِ غنیمت لین ماسے آیا ویں اے شدادہ کون ہے اور شدادہ دا نہ کیے سنیا جے دل کیتا تے سبحان اللہ کائناہ تالیوں حضرت عمرِ فروک دے کول جیڑا شدادہ آیا ہے ہم شکلِ مصطفیٰ ہے ہم شکلِ مصطفیٰ ہے علی دا پترِ نا مولا حسن آکے حضرت عمرِ فروک نویاں کے یاں دینے اے امیر المومن سنو ساڑھا حصہ دے آجیں سنو ساڑھا حق دے آجیں حضرت عمرِ فروک نے فرمایا حرمایا غلامہ حسنو ہزار درحم دے دیتے جام توجہ میرے رکھی آجیں حسنو ہزار درحم دے دیتے جام امامِ حسن اپنا حصہ لے کے چلے گئے نے ان دوسرے نمبر تھے دوسرا شہزادہ آیا ہے اے دانا کی اے شہزادے دانا مولا حسین حق لینہ حضرت عمرِ فروک لارینے کائناہ تالیوں اے نبیدِ صحابہ حق کھانا لینے حق دے نا لینے حق دے نا لینے حضرت عمرِ حسین آئینے حضرت جنابِ والا عمرِ فروک نویا کے یام دینے حصہ ڈا حصہ دے آجیں حرمایا لوکاں حسنو ہزار درحم تے حسنو ہزار درحم دے دیتے جام حسنہ کا بھی اپنا حصہ لے کے چلے گئے حسین آئکا بھی حصہ لے کے چلے گئے انے ان تیسرے نمبر تھے حضرت عمرِ فروک دایا پنا بیٹا حضرت عبداللہ بین عمرہ انے آگ کی عرض کر دینے آمدین بابا میں نو میرا حصہ دے آجیں حضرت عمرِ فروک نے فرمایا حرمایا غلامہ اے نو پانچ سو درحم دے دیتے جام اے نو پانچ سو درحم دے دیتے جام بڑی توجہ دے نال سمات فرمانو کہیں نہ آتا لیو حضرت عمرِ فروک دے بیٹے نے جیتو یہ نیگال سنیئے تے چال دے خوئے اپنے بابے کو لاغے آگ کی عرض کر دینے آمدین بابا جیتو حسن تے حسین حسن تے حسین جیتو کھیل دے ہنڈے سن میں یو دومی جنگ اندر جانا سا پر بابا اس گال دی سمجھ نہیں آئی انہ نو ہزار ہزار درحم تے میں نو پانچ سو درحم اے دی وجہ کی ہیں انہ وجہ سنیا جے دل کیتا تے سبحان اللہ میری سرکار دے غلام حضرت عمر فراؤں کان دینے آمدین بابدللہ تر کو لے کا سوال کرا گا چیت جواب دے دیں گا پانچ سو درحم ہتے نو مي ملے ہزار درحم تے نو م ملے جانگے حضرت عمر تے میں نو متنے بابا اوکے ٹا سوال جو ملے سنے آجے حضرت عمر فراؤں کان دینے آمدین بابدللہ حسن دے نامے جیسا نانا لے کے یا حسن دے نانی ورگی نانی لے کے یا حسن دے باب علی ورگا بابا لے کے یا حسن دی امی زہرا ورگیں ماں لے کے یا حرمایا یا بدلہ سون لے اونا دا نانا نبیاں دا سردار اونا دا نانا نبیاں دا سردار اونا دا بابا ولیاں دا سردار میری سرکار فرمایا عبداللہ حضرت عمر فروکان دینے عبداللہ سون لے اونا دی امی جان دی نان دا نا سیادہ زہر آئے جن دی اور تان دی سردار اے دو میں شہزا دے چند دی نوجوانہ دے سردار نے حضرت عمر فروکانے نالے نبی دے پترانل پیار کیتا ہے نالے ہزار ہزار درہم دی تینے تے نالے اپنے پترنو دسیائے افضل ہے کوئی جہان سے کرانا کرانا اے وجدان سانس سستام اللہ توانو سلامت رکھے اے جڑی مووی پہ بان دیے اے پر انے ملکالے لوکی بھی بیخ دینے لکھا دل تناولہ کروڑا بندے دیکھ دینے اس چیزنوں لیکن آج پتا چلنا چاہید ہے آج نولے دی سرزمین پہ بے کے نبی دے آشک نبی دے پتردہ ذکر پہ کر دینے زیادہ دفعہ میں ایک دفعہ اپنا دائیاں بلاند بادو کر گیا کھو افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین نے کہا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبی کا تاجدار ہے نانا حسین کا یار مقدر مقدر دی گلے کدی دو بانتے پیر حسین دا نا یاندہ کیڑا چھپ گھر کے بے جان دے میں تے نہیں جان دا پر مدینے آلے آقا جان دے نے آج تے آقا حسین دا نا لماں گے اوہ در مدینے میرا نبی راضی ہو جائے گا نجفِ اشرف اندے مولا یلی راضی ہو جان گے کائنات آلیوں جنت الوکی ہیں گے حضرت سیادہ تیابہ تہرہ آبیدہ حضرت فاطمہ راضی ہو جان گیا امام حسن راضی ہو جان گے ساڑے گرانے دا ذکرہ رہے ہیں افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیان کا داجدار ہے اے نانا حسین کا اکبال کی تھی حقامت پاس ہے یزید کے صدیان حسین کے ہے زمانہ مرے آقا کریم اگلی حدیث پڑھا حدیث پڑھا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر آمدے نے ایک ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر جیڑے آکھ اردکارت سن کے اونہ نوہزار ہزار تے ملو پانچ سو اے حدیث پاک روایت فرماندے نے کثیر مہدیسی نے اس حدیث پاک ان نقل فرمایا ہے حدیث سننا سنیوں نالے مقدرہ تناز کرنا ملو پانچ سننا کہ اسی سارے آنو مننا نالے آنو اسی سارے آنو مننا نالے آنو حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے کیسی مسجد نبی اندر بیٹھی ہوئے یہاں سے آپا نال نے بیٹھے ہوئے انتظار پے کرنے آن کدو سونے آنے ہیں کدو سرکار آنے ہیں نالے دید ہو جانی ہے نالے عید ہو جانی ہے نالے دید ہو جانی ہے نالے عید ہو جانی ہے نالے دید ہو نی ہے نالے عید ہو جانی ہے چونکہ موضو تے وے شانے اہلِ بیت شانے سے آفا سبحان اللہ آؤ میرے کریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھن والی حضور دی بزہ میں چاہ کے بہن والی حضرت عبداللہ بن عمران دینے عصیمت سے دے نبی اندر بیٹھے انتظار پہ کرنے آکھی تو سونے نالے دید ہو جانی ہے نالے عید ہو جانی ہے نالے دی دو جانی ہے نالے عید ہو جانی ہے اگلے جملے بڑی توجہ دے نال سنیا جے کائنات آلیوں حضرت عبداللہ بن عمران دینے ان سرکار جدو مسجد نبی اندر تے شریف لے کے آئے نے سرکار کے سری کے دے نال آئے نے جملے سمجھانا چاننا توجہ میرے رکھے آجے حضور کے سطریقے دے نال مسجد نبی اندر آئے نے حضرت عبداللہ بن عمران دینے آمدینے لوکا میری سرکار دی دائیں سیرتے ابوبکار میرے نبی دی دائیں سیرتے ابوبکار بھائیں سیرتے حضرت عمر فروک نے میری سرکار نے ابوبکر دا بھی ہاتھ پکڑیا ہویا ہوئے سرکارے سے شان و شوکت نال مسجد نبی اندر دا خلوئے نے سارے سے حابہ دیکھ دے پہنے سارے سے حابہ دیکھ دے پہنے نہ لے اگے دیدارہ سے بیٹھے سر نہ لے دیدو جانیے نہ لے دیدو جانیے نہ لے دیدو جانیے ایتر جدو نبی پاک ولوے کیا ہے ایتر میرا چشم ماں خوابیں تے میں مرشد ویخنا را جان ایتنا ڈٹھے یا میں نوے سبرنا یاوے اور کے دیوالے پا جان گھوے لوں لوں دے موندے لاکھ لاکھ جشمیں ایک کھولا کہ جان گھوے مرشد دار اے دیدارہ یا حضرت باہ مرشد دہ دے دار اپنے مرشد دہ دے دار گھوے مرشد دہ دے دار اے دیدارہ اے دیدارہ حضرت جناب والا ابن عمران دینے سارے صحابہ دیکھ دے پینے ادھور جدو مسجد نبی اندر داں خلوینے نبی پاک نے ایک ہاتھ اندر بوبا کردہ ہاتھ پکڑی آئے تجھے ہاتھ دے نال عمر فروغ دا ہاتھ پکڑی آئے جملے سنے آئے حضرت ابو بکر نے سرکار دا ہاتھ نہیں پھڑی آئے جدو سارے صحابہ پہ دیکھ دے نا ان میں رجملے سنے آئے سارے صحابہ پہ دیکھ دے نا آج جڑے بھائیمان میں بناتے بھائے کے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کر دے نبی دی آل دے بارے بکواس کر دے نے اونا نو یا کھول او کمینیاں تیری منی ہے یا زہرہ دے بابی دی منی ہے تیری منی ہے یا زہرہ دے بابی دی منی ہے میری سرکار دے جملے سننا جے تے لکیتا تے سبحان اللہ نبی پاک اینجی یاران دا بازو پکڑی ہے حضور مسجد نبی اندرائر سارے صحابہ دیکھ دے پینے میری سرکار نے فرمایا او صحابہ اے منظر یاد کر لو اے منظر یاد کر لو اے منظر یاد کر لو ہاں کذا نبعہ سو یوم الکیامہ میری سرکار دے جملے سننا دے لکیتا تے سبحان اللہ حضور نے فرمایا حرمایا صحابہ اے جنج میں ابو بکر تے یومر آج مسجد نبی اندر داخل ہوئے گا قیامت دا دن لئے گا تو آڈا نبی اندرائرہ تائیں سیرت یبوب کرے گا پائیں سیرت یو مرے گا میرے نبی یارانل پیار کر کے نبی پاک اپنے یارانل محب کر دینے تے تائیں تے سنیاں دے بانیا محب کر دینے محب کر دینے یارانل بانیا دا بانیا نبی دیں یاران دا اے کینہ سوکھے مولوی کھاندے بڑھانے پر پڑھنا بڑھا یو کھائے اے پڑھو تے سہینا پتا چلے پر لوکی گلہ گلہ آسان ہو جامدیانے لوکاں باہ سے لیکن پڑھنا بڑھا یو کھائے پر پاک آنڈا ذکر کرنے سارے مسئلے آسان ہو جانے تے مل کے آم دے کے آنائی میں میاں کھاندے دوسے بھی آگھو بانیا نبی دیں یاراندہ بانیا نبی دیں یاراندہ اے فیصلہ پنجاب تے پاراندہ اے فیصلہ پنجاب تے پاراندہ پانیا نبی دیں جاراندہ جے شک ہوسے تے چل مدینے شک ہوسے تے چل مدینے شک ہوسے تے چل مدینے چل مدینے شک ہوسے تے پاراندہ چل مدینے شک ہوسے تے پاراندہ تے پاراندہ سے پاراندہ کلام کنی نگر نگر ابو بکر ہاتھ کھڑا کر کے کھوں ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ترے تحتیم ترے تحتیم ترے تحتیم آیا عصید سارے انہوں منہ ناظر سبان اللہ مٹھی ہوئے گی تقریر لمبی ہو نہیں سبان اللہ اوندی رہے گی چھالتے تقریر جلدی مکنے اب آج ہوئے ہوئے آنکھ ہوگے نا تقریر لمبی ہوئے یہ تو کوئی گھال نہیں حسان کے اگلے سال فیر ہونا ہے نا نولے لیکن محبت محبت دے نا سننا ہجرہ دی رات نبی پاک دے بستر تے علی پاک آن علی پاک دے ذکر سن کے راضی ہو کے بولنا چاہیے ہجرہ دی رات نبی پاک دے بستر تے نبی نہیں نبی پاک دا بستر بستر نبی نہیں نبی پاک دا بستر علی پاک ہجرہ دی رات نبی پاک دے بستر تے یاون آلہ نے نا اچھا حجرت دی رات ابو بک حضرت علی پاک نبی پاک دے بستر تیون بڑی شان آلے بڑے مقام آلے جنہ دی گو دی امدر تین دن تین رات ناظر عرام کیتا ہے اگر فتح مکہ دے دن علی پاک نبی پاک دے آنکن دیاں تیون ایک سہیڑ دی گالکارنے دو آن دی کرنی چاہی دیئے حجرت دی راہ فتح مکہ دے دن علی پاک نبی پاک دے کندیاں دیاں تے مقام بڑے پولتے نہیں گے سبان اللہ کہنا فتح مکہ دے دن علی پاک کندیاں دیاں نبی پاک دے علی پاک دا بڑا مقام بڑی شان بڑا مقام بڑا دب پروسہ حسیرہ بھی عدب کرے آکار جنادے کندیاں دے نبی آپ پہ دے شریف فرما تعلی ایک آتھنال واجدی ہے ایک پاسے ٹوری جاندے نے دوسری سیڑتے ویخنا جس سبان اللہ دی چال لائے تے اگلی حدیث ویر بیان کراں محبت دی گال دستان لگا محبت دی آئے لوگ کن لڑائیاں بیان کیتی ہیں محبت دی گال دستان لگا دور خلافہ تے حضرت عمر فروک دا علی پاک ارام کر دینے پہ رات انہوں ستے نے تے خواب اندر حضور دی زیارت ہوئی ہے نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے ان خواب دی اندر علی پاک کی دیکھ دینے پہ کی ویخ دینے پہ دیکھ دینے پہ کہ فجر دی نماز سرکار دے مگر پڑی ہے ایک مائی ٹوکرا خجوران دا لائے کے آئی ہے تے سرکار دی بارگا چاہ کے ارد کیتا ہے اے سونا توفہ سونا اے توفہ اے سرکار میرا توفہ قبول کرے آجے سونا اے توفہ تے توفہ حضرت علی ارام پہ فرما رہے نے تے دیکھ دے کینے پہ خواب دے اندر کے حضور نے جو دو مائی توفہ تے خجوران دے کے گئی ہے نا ٹوکرا تے نبی پاک سارے آنو دے رہے نے سارے آنو دے رہے نے سارے آنو دے رہے نے جو دو علی پاک دی باری آئی ہے نا تے حضور نے فرمایا لی تو آنو ہاتھ تے نہیں دینی آپنے اتھانا کھلانی ہے سبان اللہ وے کوئی ناجملیاں دے سبان اللہ مٹھی میرے کریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھنوالے ہو حضور دی بضا میں چاہ کے بہنوالے ہو دس نئے چاندنا وے نا دایا پوچھ پیار کیسے تھے محبت کیسی ہے حضرت علی پاک ارام پہ فرما دے نے خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے تور خلافت حضرت عمر فروخت داوے کائنات آلیاں حضرت علی خواب جو دیکھ دے پہنے نبی پاک دے پچھے ایسا فجر دی نمائی پڑھی ہے بدوں ہاں دے چیرے والیا بل لیل دیاں دلفان والیا علم نشرا دے سینے والیا آمیم دیاں کھڑلان والیا سونیاں ایک خجوراں لے کے آئی جے توفہ قبول کرے آجے حضرت علی پاک خواب جے دیکھ دے پہنے سرکار ساریان ایک ایک خجور اتا فرما رہے جدوں علی پاک دی باری آئیے میری سرکار نے یہ دلہ والے حتان دے نال کھلائیے ایک خجور کھلائیے آنکھ کھول گئیے حضرت علی آمدینے اوہوئی تائیم ہے فجردہ تائیم ہو گیا ہے میں جلدی دے نال بودوں کی تائیم تے جلدے جلدے ہوئے مسجد اندر آگیاں عمر پاک دے پچھے نماز پڑھئیے عمر دے پچھے نماز پڑھئیے عمر دے پچھے نماز پڑھئیے عمر دے پچھے نماز پڑھئیے دور خلافت حضرت عمر فروق دائیں اوہوئی منظر آگیاں اے در نماز پڑھئیے ایک مائی کا جوراندہ ٹوکرا لے کے آگئی یا یو میں توفہ لے کے آئیں توفہ لے کے آئیں توفہ قبول کیتا ہے حضرت عمر فروق ساریان دے رہے ہیں ایک ایک دے رہے ہیں ایک ایک دے رہے ہیں نہیں سمجھے میں کیا نہ جاری ایک ایک ساریان خجور دے رہے ہیں پر جہ دنباری آئی میرے پیر علی دی جدا باری یلی المرتضی جناب ایو مرام دینے آن دینے یلے تو آنو دینی نہیں تو آنو کھلانی ہے تو آنو دینی نہیں ہے تو آنو کھلانی ہے ایک کھجور کھلا کھائی ہے ایک کھجور کھلائی ہے اگلے جملے سنے آجے لطف لے آجے نہ جملے آدھا کھائی نہ آتا لے حضرت علی نے چاہیا نہ ہور کھجور لما لیکن جملے سنے آجے محبت آلے آن دینے محبت آلے جملے حضرت عمر فروک آن دینے آن دینے یلے میمی تو آنو دینی آسے کے راتی سرکار نے دو دیتیاں یلے میں یونہ لوکاں یکنا چاناں آنو اونا دا یا پوچ پیار اونا دا پیار تیرا اونا دے نال کی ویر اونا دا یا پوچ پیار تیتائی میں جملے کہہ کے یا نا نا رشتے ضرورے میں نا یار ضرورے میں اے دروے کھنا سانو یوں جدے رشتے دار نہیں چاہی دے جڑے صحابہ دے نال بغد رکھن یا نبی دی یال دے نال بغد رکھن سانو یا سیار نہیں چاہی دے تیرے صحابہ دے نال بغد رکھن لبی دی یال دے نال بغد رکھن او میرے بھائی بیٹھے نے بڑا سونا ساندے ہو پہ اللہ تو آڈی حیاتی دے اندر برکت ادا فرماوے ذکرے سے ہاپا سن کے تیر راضی اندے ہو پہ اللہ تو آڈی سندھ کی اندر برکت ادا فرماوے نہ ساڑا یوں جدے رشتے دارانہ تل لگے نہ یوں جدے یارانہ تل لگے تے مل کے کہہ کے انہیں رہن دے نال رشتے ضرورے میں نہ یار سرورے میں نہ رشتے ضرورے میں ویسے کوئی دا سال آئی سب منہوں ہی ہو گئے نے تقریر کر دیں میں ویسے آج تھا کہ ایسا بندہ نہیں بیکھیا کہ انہیں نات پڑی ہو اتنا آلی فہت ہو گیا جتے میں تقریر کیتی ہے اوٹھے دی گالپیا کرنا انشاءاللہ دا سال پہلے تو اکنینہ ہو یا آج بھی کوئی نہیں ہوں پر اینی محبت نے فرمانا بذورک اپنی مردینل بیمار اپنی مردینل جڑک کر انہیتکار کیا ایسی نہ محفل چاہ نہیں بولنا انہوں کیامت تاکہ دی مافی ہے انہوں کیامت تاکہ دی مافی ہے اوہ دے نکار آلے بھی پاہمیں نہ بولنا لیکن جنہیں پڑھنا ہے نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے اپنا دایاں بازو اینج کھڑا کرو نہ مسج بیٹھے ہیں بذورک مردینل بیمار مردینل نبی دے سے عبادہ ذکر نبی دی آل دی محبت بیان کرنے ہیں اینج ہاتھ لے رہا کے آنکھو نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے قلح شہر نباک شیشہ لئے سرکار ضروری نے قلح شہر نباک شیشہ لئے سرکار ضروری نے اور چھاٹے یار قدورت نہ ایم ایمار نہ تکراتا جے پنجانو جے ماننا 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 پھر چار ضروری نے پنجانو جے ماننا ایمار نہ تکراتا ہے اللہ سنیوں مبارک ہوئے جوان اللہ اور اے سیدھی خوشی ہے کہ ڈاکٹر محمد عارف صاحب نے اے جڑا مشن لے کے چلے نے اللہ کریم انہوں برکت آتا فرمائے دست بازو بننا چاہیدہ ہے لیکن ایک گاہ لاکھان گاہ جیتے سنیاں لو لنگر موک گیا تا پھر دوجی جانب جانا چاہیدہ ہے جی پھر بندہ پانے گئے لیکن نہیں کہ بندہ محرمہ چاہیدہ ہو رہے سفر چاہیدہ ہو رہے ربیل اول چاہیدہ ہو رہے آلو آلا لیکھا دوگلا پانے آلو گوبی اندر بھی آلو پٹھے اندر بھی آلو گوشت اندر بھی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس وجہ تو اکیدے تھے کمپرومائز نہیں اکیدے تھے کوئی بھی جناب اللہ سمجھوتا نہیں ہو سا کہ اکیدہ آل سنت حق آ رہے حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبی چبار نکلے نے اے محبت اے پیار نبی پتر حسن دیکھے آپ نے اٹھا کے سینے لائے سینے تھے نال لائے سینے نلائے کے نا تھے حضرت ابو بکر صدیق آن دینے حسان ابو بکر دے ما پہ تیرے تو قربان ہو جانے حضرت ابو بکر صدیق پہ آن دینے حسان ابو بکر دے ما پہ تیرے تو قربان ہو جانے کیوں کیونکہ تو آڈی شکل میرے آقا نال مل دی ہے تو آڈی شکل میرے آقا دے نال مل دی اور حضرت عمرے حضرت ابو بکر صدیق دی لفاظ یاد رکھ لو حضرت ابو بکر صدیق نے آکیا منو آپنے کارالیا نالو زیادہ پیارے نبید کارالے لگ دینے آپنے پترانا لو زیادہ پیارے نبید پتر لگ دینے نبید پتر لگ دینے آپنی اولاد نالو نبید اولاد پیاری لگ دیئے جیڑے اینے جملے آکھیں انہوں ابو بکر صدیق آمدے نے انہوں ابو بکر صدیق آمدے نے پر گال لے کے نبی پاک دے صحابہ مقام کیے مرتبہ کیے بسے ٹاچ دیکھے گے جانا چانا تفصیل نہیں ہے اس گل تفصیل دینال نہیں بیان کھڑا گا خودہ بھی آدھا مقام ہے نبی پاک عمرہ کرناس سے گئے مکہ کافرانہ قبض ہے خودہ بھی آدھا مقام تے چودہ سو سے ابا دینالو نا روک چھڑیا سرکار نو تسی اگے نہیں جا سکتے تسی نہیں جا سکتے اسی تو ان عمرہ کرن نہیں دینا تو جو ہے جی اوہ سبحان اللہ اسی تو ان عمرہ کرن نہیں جان دینا حضرت ابو بکر حضرت میرے آقا نے حضرت عثمان گنی نو اپنا نائب بنا کے پہ دیا فرمایا جاؤنا نو جا کے آکھو عمرہ کرن دین دیو کہ نہیں دین دے اے سننا نبی دے سے آبادی بھی محبت سننا حضرت عثمان گنی جی تو گئے نا نبی پاک دے سے آبار دے کیتی سونا عثمان کی نیا مقدرہ لینے جا کے کابیدہ تواف کر دے انہیں حجریس ون چوم دے انہیں صفحہ مروا دیا پہاڑیاں دے چکر لان دے انہیں کچھ بندے نہیں پہ بول دے پر میں انہوں نہیں پتا کیا ہوں نہیں پہ بول دے صفحہ مروا دی پہاڑیاں دے چکر لان دے انہیں میری آقا نے فرمایا سے آباؤ میرا عثمانے میرا عثمانے او ساڑے تو بغیر کنج کابیدے چکر لاسکتا ہے اچھا ادھر حضرت عثمانے گنی جی دو گئے نا لوگ کانے آکے عثمان جی تسی تواف کر لو نا تسی کر لو نا عمر آسان تو آڑے نبی انہوں نہیں کرنے دے نا اگلے جملے سننا دے لکیتا صبحان اللہ حضرت عثمانے گنی آن دے نا توانو کی تسی کی کہنا چاہ رہے ہو میں کلیاں کابیدہ تواف کرنگا عثمان کلیاں کابیدہ تواف نہیں کرے گا عثمان او دو کابیدہ تواف کرے گا جدو کابیدہ کابیدہ تواف کرنگا کلیاں نہیں کرنا افواف پھیلی عثمانے گنی نو شہید کر دیتا گیا افواف پھیل دی پھیل دیتا نبی پاک تک پہنچی ہدیبیدہ مقام میں میرے نبی نے فرمایا سارے صحابہ آجاؤ حضور حکم ہوئے فرمایا بیعت لینی ہے تواڑے تھی بیعت لینی ہے تواڑے تھی بیعت لینی ہے حضور جسنا تو اٹھا اوہ درخت دے تھلے حضور نے چودہ آنسوں سے آپا کو لو بیعت لئی جملے سنے آجے نالے مقدرہ دے نات کرے آجے چودہ آنسوں سے آپا کو لو بیعت لئی لوکی آن دے نہیں جی نبی غیب دا علم نہیں سن جان دے سرکار جی اگر علم غیب جان دے ہوں دے تے بیعت کیوں لین دے سرکار نوئے نا تے پتا سی نہ سمان تندہ ہے اگلے جملے سنے آجے میرے آقا نے فرماؤ میرے صحابہ سن لو اے میرا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ بیعت ہو دی لئی جان دی جڑا زندہ ہوئے سبحان اللہ دی عباد ہو دی اندی جڑا زندہ ہوئے اے عثمان دا ہاتھ جو تو بیعت لئی گئی ہے نا آئے آئے کیسا منظر ہے آپ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ جاؤ نا یار کل جاؤ نا یار کل نالے سلام لے جو تے نالے پیغام لے جو مالکی حکم ہے فرمایا جا کے سونے نوہ خلقاد رضی اللہ عن المؤمنین اے جینا تو آڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے نا درخت تے تھلے اے نا تے راب بھی راضی جے تے اے وی سارے مومن جے نہیں سمجھے اے وی سارے اے وی سارے مومن نے اچھا اس بیعت اندر ابو بکر صدیق بھی شامل نے حضرت عمر بھی ہے نے حضرت عثمان گنین سرکان نے فرمایا اے عثمان دا ہاتھ تھے او بھی مجود نے مولا علی بھی مجود نے ان میں تے آستہ جملہ کھانگا تو آڈے صبحان اللہ سنن آستے جنہوں مومن رب باکھے جنہوں ایک دیسیاں نہ کہ Thiกہ دو جنہ مومن آنے مومن جا رہا ہے مومن آ رہا ہے مومن رشکت ابائے گیا مومن اتر گیا مومن پوڑی چاڑ گیا مومن لکھ گیا ایک دیسیاں نہ کہ ThiGہ دو جنہ مومن آئے 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 پر جنہ مومن راب باکھے پھر تنسی میں ان لو دس سو فیصلہ تو آڈے دے جنہ مومن راب باکھے مو streams ایمان چے کوئی شاک کرے وہ پھر کونے راب نے سارے انہوں اقل دیتی ہے جنہوں راب دا قرآن مومن آکھے سبحان اللہ اگلی حدیث انشاءاللہ اختتام دے طرف آگئے ہیں میرے نبی اپنے پتران کنہ پیار کردینے سبحان اللہ کنی محبت کردینے میرے نبی اپنے پتران دینے کنی جناب والا پیار کردینے حضور اپنے پتران دینے میرا نبی تھی اپنے پترانوں لے کے مدینہ شہر دیا گلیاں چلی لے کے آن دے حضور فرمان دے جنہیں اپنے پیار کیتا یعنے میرے پیار کیتا جنہیں اپنے دینال بغدر رکھے یعنے میں محمد دینال بغدر رکھے کائنات آلیا حضرت ابو خوریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث پاک نو بیان کردینے تبرانی شریف اندر بھی حدیث مجودے کثیر محدیثی نے ایسے دیسے پاک نو نقل فرمایا حضرت ابو خوریرہ آمدینے آمدینے لوکو اسی سفر دے جان لگے نبی پاک نبی پاک دے دومے نواسے اندی رون دی آواز آئیے حسن دے رون دی آواز آئیے حسن دے رون دی آواز آئیے نبی پاک نے دروازے تے دسک دیتیے حرمایا زہرہ جی بابا ہوگا موے فرمایا میرا حسین کیوں رون دائے میرا حسن کیوں رون دائے عرض کی تی بابا پیاس لگی پانی وی کوئی نہیں اونا دینا دے اندر پانی دی کلت دینا حضرت ابو خوریرہ آئیے آمدینے آمدینے میرے نبی نے دیکھے آواز آہ زہرہ پاک دے گار دی ایک جانا ایک مشکیزہ پی آخ ہویا ہے حضور جلدی دے نا لگائے نے جا کے دیکھے آ مشکیزہ جا پانی کوئی نہیں اللہ میرا نبی چاوے اپنیاں ینگلیاں جو چشمیں جاری کر دیں دائیں پر میں محبتی کا لسونا لگاما نبی نوی اپنے پترانل کنہ پیار ہے کنی محبت ہے میری سرکار فرمایا حرمایا صحابہ چیا کا حکام ہوئے فرمایا اوہ درابنیاں سواریاں دیکھ جا بیاں بیٹھوے کھونا پانی ہے ہوئے صحابہ بے کے آئے نے عرض کی تیا کا پانی کوئی نہیں کملے سمات کرنا کائنات آلیا میری سرکار نے حضرت سیادہ پاک پڑھ دے دی دوسری جانب نے میری سرکار نے فرمایا حرمایا زہرا میں نو حسن دیو میں نو میرا پتر حسن دیو سیادہ پاک نے پڑھ دے دی کو ٹندروی ماں میں حسن پکڑائے نے حضرت یہ بہو رہ رہا ہے آندھینے آندھینے لوک میری سرکار نے پتر سینے نال لائے پتر نو سینے دے نال لائے تے میری سرکار نے یہ پانی کارے اندر بھی مجود نہیں پانی کجالیاں اندر بھی مجود نہیں میری سرکار نے اپنی زبان آقا حسن دے موہ ویچ رکھ دیتی ہے میری سرکار فرمایا میرے پتر حسن میری زبان چو سلا امام حسن زبان چو سیے تے خماش ہو گئے نے حسین آقا بھی زبان چو سیے تے خماش ہو گئے نے حضرت یہ بہرے رہے آندھینے آندھینے لوک نبی دے پتریں جو خماش ہوئے نے پانی پی لے آئے کیونکہ نانے دی زبان چو سیے اور جنانو میرے نبی زبان چو سائیے پھر میدانے کربلا اندر جاکے اونا حق بھی ادا کیتا ہے لیکن میں چاند کلیمہ شہادت پڑھن تو پہلے کربلا دے شہن سوارانو کربلا دے شہدانو مید دے دوسی را لکے سلام کر لئیے تے اے خوئی کہ لئیے کلمیں دے باری سانہ سہادہ سلام ہوئے 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 چلن اندر جبال دے باری سانہ سوارانو سانہ سازا سلام ہوئے جن دے باری سانہ سہادہ سانہ سنہ سانہ سادہ سام ہوئے خاضی نو دیکھے آدھے نہرے فراد بولی تین دین دے پیاسے آنا سہادہ سلام ہوئے تین دین دے پیاسے آنا سہادہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قلمہ پڑھنا لے حضور دے اپنی زبان چسائی اور جنہاں سرکار زبان چسان کربلا چے جا کے حق بھی ادا کرتا ہے